ہر دوئی گریبی سے تنگ حال چھوٹے لال کے بیٹے کا جلت پتال میں ندھن ہو گیا تھا تھوڑے بہت روپیہ جو تھے وہ علاج کے دوران کھرچ ہو گئے تھے اور چھوٹے لال کے سامنے بیٹے کی بجڑنے کے گم سے بڑی چنوتی اس کی شو کو پیترک نوازی محلہ اللہ پور کے شہباد میں لے جا کر انتیشتی کرنے کی تھی چھوٹے لال کی پیشانی پر چنٹا کی لکیرے دیکھ کسی نے ان کو مشن آدمی سنتشتی سنستہ کے بارے میں بتایا انہوں نے سنستہ کے سنڈکشک کو سٹیت کیا اس کے بعد سنستہ کے سنڈکشک راجواردھم سنگ راجو تلنت زلک پتال پہنچے تبکال آرچک مدد کے ساتھ شووہان بلوا کر چھوٹے لال کے بیٹے کا شو پترک گاؤں بھیجوایا بتا دے زلک پتال ہردوئی میں یہ واقعہ سوہموار کا ہے جب شہباد کے ارلاپور محلہ نوازی چھوٹے لال راجبوت کے بیٹے کا لمبی بیماری کے چلتے نے دھن ہو گیا تھا چھوٹے لال کے پاس جو بھی پوجی تھی وہ دواء خریدنے علاج میں خرچ ہو گئی تھی اب ان کے سامنے جوان بیٹے کی گجرنے کی دکھ کے علاوہ شوکین تنسکار کی ویچے انتا کھائے جا رہی تھی آرتک تنگی کے قارن وہ اپنے بیٹے کی لاش تک پترک گاؤں نہیں لے جوا پا رہے تھے تب ہی وہاں موجود لوگوں نے ان کو مشن آتم سنتوشتی سنسطہ کے بارے میں بتایا اس کے بعد انہوں نے سنسطہ کے ہلپ لائن نمبر پر فون کیا چھوٹے لال راجبوت کی سوچنا پر مشن آتم سنتوشتی کے سندقشہ جنپد کے پرکھیات سماد سے بھی راجباردن سنگھ راجو خود زلہ سپتال پہنچے انہوں نے تتکال شووہن ننگوا کر چھوٹے لال کی بیٹے کی شوو کو ان کے پترک نواز اللہ پور شہباد کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ ہی راجباردن سنگھ راجو نے نکت دھن راشی دے کر آرتک مدد بھی کی جس سے انتیشتی کے بعد آنے والا خرچہ بھی ہو سکے ضرورت کے وقت مدد ہوتی دے چھوٹے لال کی آنکھوں سے یہ آنسو بہ نکلے چھوٹے لال راجبوت نے سماسے بھی راجباردن سنگھ راجو کو آشیروات دیا جنبت ہر دوئی میں لاواری شو کے انتیشتی کرنے کے لیے مشن آتم سنتوشتی سنسطہ نے خود کو سمرپی کیا ہے سادنک سلو پر لگے ہیں ہلپ لائن نمبر کیسٹی کر بتا دے مشن آتم سنتوشتی سنسطہ کے سن رکشت راجباردن سنگھ نے بتایا انہوں نے سنسطہ کی اور سے جاری ہلپ لائن نمبر شہر کے سبھی پرمک سلو پر لگوایا ہے سبھی پرمک اسپطال، کچھری، تیسیل، پولیس اسٹیشن، پولیس چوکی کے ساتھ سبھی پرمک چوراہو پر بھی سنسطہ کی ہلپ لائن کشٹی کر لگوایا گئی کوئی بھی ضرورت مند لیکتی سنسطہ کی ہلپ لائن نمبر 9454-849500 پر 24 گھنٹے میں کبھی بھی فون کر مدر لے سکتا ہے مارو فون شہر کے ساتھ اور سی عطا ہے بھنو لگے دکھلا آپ صحابات کو آدمی ہے حساب میں بھرکتے ہیں حساب نے یہاں تیپڑ کر دیا یہاں تیپڑ کرنے میں آج وہ ختم ہو گیا آج کے انچے دے ہی ہمارے کنے کاری بکھنا پیشا نہیں ہے ہم بسی نٹسٹھ بہ جائیں اگر آپ کی بجوار دیں گے پارا کانوٹم کا تحیس ٹھیک ہے اگر آپ کی بجوار دیں گے ابھی ہم پسی سے کات ہوئا کہہ لے رہے ہیں کٹھے پچھا دے گا گاڑی والا بات کری آپ نے موسیقی 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 اچھا تو یہاں آپ کی کس نے مدد کی اچھا اچھا تو انہوں نے آپ کی مدد اچھا راجپوتھ ہیں ان کا اللہ پورٹی راہک رہنے والے ہیں ان کے بیٹے نے بھی تین دن چا دن پہلے فاپی لگا لیتی جب آجین کھا لیا تھا چونکہ بہت گریب پریوار ہے آج ان کی دیت ہو گئی تو اب ان کے پاس نہ کپن کے لیے پیسہ بچا نہ آرکتک ایسیسی کی باڑی گھر لے جا پاتے تو وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ میں سن آدم تردوشتری کی سنچالک کو آپ اگر پھون کرو تو تکال پہوست ماری بہت سا ہوگی یہ بچارے کسی کے پھون سے ہم کو پھون کیے رونے لگے اپنی انہوں سمسیاں بتائی تکال ہم لوگوں نے ان کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام میں نہیں کر دیا لیکن ایک سماج کے لوگوں کو اردوشتری جنپد کے لوگوں پر ایک آخری امید جگی کہ اگر کوئی ایسی استطیق پڑے گی تو نیچی تو مثلا آدم تردوشتری ہمارا سخدوق میں سامل ہوگی اور ہمارا لوگوں کو پریاس رہتا کہ بسواد دن پر دن بڑھتا جائے نہیں بھی سمپون جنپد میں اگر کوئی طریقے کی استطیق پائدہ ہوتی کوئی ختم ہو جاتا ہے کپڑے کی بہتتا نہیں لکڑی کی بہتتا نہیں یہ آنے کوئی آوستے والی چیزیں ہیں جیسے کسی گریب بڑیا کسا بھی ہے تو نیچید روپلا میں سمکوش ہمارا نمبر ڈائل کریں ہم کو ٹیلی پون کریں ہم اپنے کو صحبہ کی سالی مانیں اگر آپ کی کوئی سوا کر پائیں بہت بہت تہنیبا